نیٹسلکس پر کچھ شو کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہے ہیں تو میں آپ کو تین ایسے شو بتاتا ہوں جس کے اندر آپ کو نیکس لیول کی میسٹری ایکسپیرینس کرنے کو ملے گی ہمارا فرس شو ہے پیرا سیٹ تیگری جس کے اندر آپ کو بر بر کر کور ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر میں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایلین پر جاتی جو کہ ہمارے پلانٹ پر آ جاتی یعنی کہ دردی پر جن کا انسانوں کو اپنے بس میں کر کے انسانی پر جاتی کو ختم کر دینے مشن ہوتا ہے ان کا اپنا مشن پورا کرنے کے ایک ایسا ایگزیکیوشن پلان ہوتا ہے کہ انسان صرف دیکھتے ہی رہ جاتا ہے آگے انسان کیس طریقیس ان کا سامنا کرتا ہے اور ایلین ورسی ہومنوار کون جیتا ہے وہ ہی سب کچھ ہمیں شو کے دران ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے اس شو کے دران آپ کو بہت اچھا ایکشن ایڈویجر ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور جو اس شو کی میسٹری ہے اور جو اس شو کو لے کے ہمارے تماغ میں بہت سارے س بس اس لیے کہ آگے کیا ہونے والا یہ کورین ڈراما ہے تو اس میں آپ کو بہت سارا ڈراما ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اس پورے شو میں آپ کو چھے اپیسوڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہر اپیسوڈ کی لینڈ لگ بگ پنتالی سے پچاس منٹ دیکھنے کو ملے گی اور جو اس شو کی سٹوری ہے وہ تو اتنی زیادہ سیمپل ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی بٹکنے نہیں دیتی آپ اینڈ تک اس شو کے ساتھ چپ کے رہتے ہیں آپ اس شو میں صرف انسانیت کو بچتا ہوا دیک دیکھنا چاہتی ہے وہ ہی سب کچھ ہو رہا تھا آپ اس شو میں کسی بھی کریکٹر کے ساتھ ایموشنلی ڈیچ نہیں ہو پا رہے ہوتے کیونکہ اس میں ملٹیپل کریکٹر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور کریکٹر کے درمیان بھی آپ کو اتنی اچھی بونڈنگ نہیں دیکھنے کو ملتی ہے ایموشنلی کریکٹر تو پہلی دوسری بار مل رہے ہوتے ہیں لیکن حرانی کی بات یہ ہے کہ پہلی دوسری بار ملنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے لیے اتنا ہ آئے گا اس شو میں آپ کو کچھ بھی خاص نیا نہیں دیکھنے کو ملتا وہی سیم آئیڈیا جو آپ پہلے بھی بہت ساری کورین سیریز کے اندر دیکھ چکے ہیں اگر تو آپ نے سویٹ ہوم دیکھی ہے تو لگ بگ سیم سٹوری آپ کو اس شو کے دران بھی ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے لیکن ہاں جو اس شو کا سسپنس اور ٹینش ہاتھی وہ آپ کو اس شو کے دران اتنی زیادہ نہیں دیکھنے کو ملے گا یہ شو کافی زیادہ ڈیسنٹ اور انجوائیبل لگایا ہے جس کی سٹور کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے جو کہ آپ کو اپنے ساتھ ہک کر کر ضرور رکھتی ہے یہ اس کا فرس سیزن تھا فیوچر میں اس کے اور بھی سیزن آئیں اسی سیزن میں اس کی سٹوری اینڈنگ کی طرف چلی جاتی ہے میں تو آپ سب کو ایک دفعہ ضرور دیکھنے کے لئے ریکومنڈ کروں گا اگر تو آپ کو کوئی کورین ڈرام میں پسند آئی ہے آپ کوئی ایلین والی سیریز دیکھنا چاہتے تو آپ اس سیریز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جو کہ ہنڈی لینگویج میں نیٹ ف پر آویلیبل ہے جس کو ریٹنگ ملی ہے سیون پینٹ تھری آٹ آف ٹین آئیم بڑی پر نیکٹ شو ہے بینڈی ڈوز جس کی کہانی کچھ ایسی ہے کچھ چوروں کی ٹیم ہوتی ہے جن کو ایک خزانے کے بارے میں پتا چاہتا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے حالات اچھے نہیں ہوتی اور ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس خزانے کو پانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیلے تو چور ہوتے نہیں جو اس خزانے کو ڈونڈ رہے ہیں کچھ اور بھی چور ہوتے درہاں چلتا رہتا ہے وہ ہی سب کچھ جانے کے لیے آپ کو یہ پورا شو دیکھنا پڑتا ہے جیسا آپ نے منی ہائس کی سٹوری دیکھی تھی چوری والا کنسپٹ یہ ہی سیم سٹوری آپ کو اس شو میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے ویسے ہی آپ کو کریکٹر بونڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے اگر منی ہائس کے بعد مجھے کوئی شو پسند آیا اس کنسپٹ پر تو یہ تھا برلین بھی آیا تھا لیکن اس کی سٹوری کچھ اتنی خاص نہیں تھی یہ شو کافی بڑی آیا میں تو آپ سب کو جو ضرور ریکومنڈ کروں گا اگر تو آپ کو چوری والا شو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ شو کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جو کہ ہندی لینگویچ میں نیٹفکس پر اویلیبل ہے جس کو ریٹنگ ملی ہے سکس پینٹ سکس آٹ آف ٹین آئیم بیڈی پر شو ہے جنوی جب یہ شو آیا تھا تو یہ اپنے آپ میں کافی زیادہ پاپلور ہو گیا تھا اس کا فرس سیزن دوہزہ تیس میں آیا تھا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دھبائے تو دیکھ رکھا ہوگا اس میں بھی آپ آپ کو اسی طرح کے سوپر ہیرو کی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ ایک لڑکی ہوتی ہے جس کے پاس شکتیاں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کے ممبائل کو کنٹرول کر سکتی ہے لیکن اس لڑکی کو اچھے سے اپنی شکتیاں کنٹرول کرنے یا جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک سکول کے اندر ایڈمیشن لیتی ہے تاکہ وہاں پہ جا کے یہ سارا کچھ سیکھ سکے لیکن وہاں پہ اس کے علاوہ اور بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اب ان کے درمیان کیا کیا ب ایکسپریرینس کرنے کو ملیں گے اس میں آپ کو دربائی جیسا ایکشن تھا نہیں لیکن بڑی ایکشن دیکھنے کو ملے گا اور اس میں آپ کو ہلکی پھل کی کومڈی ایکسپریرینس کرنے کو ملے گی اس میں آپ گئے ایکشن اور ایڈونچر دونوں چیزیں دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو ایکشن ایڈونچر شو دیکھنا چاڑتے ہیں تو یہ شو آپ کو کافی زیادہ انٹرٹین کریں گا اور میں آپ سب کو ریکومننڈ کروں گا کہ آپ اس شو کا ایک دفعہ ضرور کنسیڈر کر یہ سارے شوز آج کل نیٹفلکس پر کافی زیادہ ٹرینڈ کریں تو کوئی بھی شو میس مت کیجئے گا اگر آپ میں سے کسی نے ان میں سے کوئی شو دیکھ لیا تو آپ کو کیسا لگائے نیچے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسندے ہی ہو اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو ویڈیو کیجئے لائک چینل کو کیجئے سبکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ ایسی نیو نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ